انیس سو ستتر کی تحریک نظام مصطفیٰ میں شامل صفح اول کی رہنما بیگم نسیم ولی کے بھائی اور سابق وفاقی وزیر آزم ہوتی کے پاکستان فلم انڈسٹری کی اہم اداکاروں سمیت بھارتی اداکاراؤں ہیما مالنی ریکھا اور جو ہی چاولہ کے ساتھ بھی تعلقات تھے یہ انکشاف آزم ہوتی کی مبینہ بیوی زیبہ خان نے ایک خصوصی انٹرویو میں کیا انہوں نے بتایا کہ آزم ہوتی سے میری ملاقات لاہور کے فیلیٹیز ہوتل میں کتابوں کی نمائش میں ہوئی پہلی ملاقات میں ہی اس نے میرے گھر والوں سے ملنے کی خواہد ظاہر کی اور میرے گھر رشتہ لے کر پہنچ گئے وہ پکا جھوٹا اور فراڈیا ہے مجھ سے کہا کہ میں بہت مظلوم آدمی ہوں میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے گیارہ سال سے تنہا ہوں نسرین نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے میں متاثر ہو گئی اور گھر والوں کو بتائے بغیر بارہ اکتوبر سن انیس سو بانوے کو مردان میں آزم سے خفیہ نکاح کر لیا جہاں سے وہ مجھے فرنٹیر ہاؤس اسلام آباد لے آیا وہاں پر وہ مجھے ایک کمرے میں بند رکھتا میں ضرورت کی چیزیں انٹرکام پر ملازمین سے مغواتی تھی وہ اس وقت وزیر تھا اس کا پرائیوٹ سیکٹری مشتاق اور شاہ جہاں میرے پاس آیا کرتے تھے آزم اکثر میرے پاس آنے کی بجائے سادھ والے کمرے میں رہ جاتا اور کہتا کہ میں میٹنگ کر رہا ہوں بعد میں ملازمین سے پتا چلتا کہ وہاں لڑکیاں آتی تھی پھر وہ مجھے یہ کہہ کر کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں دبائی چلا گیا اور وہاں سے لندن چلا گیا جہاں بھارتی اداکاراؤں کے ساتھ عیاشی کرتا رہا وزارت کے بعد آزم ہوتی نے مجھے ایف ایٹ اور آئی ٹین میں رکھا اور ایک مرتبہ میں اس کے پاس ایف ٹین میں گئی تو اس کے بیڈ روم میں ایک عورت لیٹی ہوئی تھی اس نے مجھے دیکھتے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا بعد میں ملازمین نے بتایا کہ وہ آزم کی بیوی تلت ہے وہ فرس وومن بینک کی وائس پریزیڈنٹ ہے تلت نے مجھ سے میرے گھر کا پتا لیا اور بتایا کہ آزم نے اس طرح کئی اور شادیاں بھی کر رکھی ہیں اور آئے دین نئی لڑکیوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے بعد میں ہم دونوں نے مل کر چھاپا مارا آزم مجھے نشیرہ لے گیا وہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے زد کی تو اس نے مجھ پر تشدد کیا اور پولیس بلا کر مجھے تھانے بھیج دیا کہ یہ عورت میری خود ساختہ بیوی بن کر مجھے نقصان پہنچا رہی ہے زیبا خان نے کہا کہ میں ثابت کر کے رہوں گی کہ آزم نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور میں اس کی بیوی ہوں مجھے آزم کے گھنڈوں سے ڈر ہے اس لئے رپورٹ زندگی گزار رہی ہوں ذرائع کے مطابق آزم ہوتی نے زیبا خان کو پہلی دفعہ دیکھتے ہی اپنی مادری پشتو زبان میں اپنے ساتھ کھڑے ایک پٹان سے کہا کہ بجلی ہے بجلی مختلف ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آزم ہوتی بجلی کے گرتے ہی وزیر آزم نواز شریف کے ابتدائی ایام میں لاہور کے ہو کے رہ گئے اور اکثر زیبا کو رات کے کھانے پر مدعو کرتے تھے آزم ہوتی نے بار بار لاہور جانے اور بجلی پر اپنا وقت ضائع ہونے سے بچانے کے لیے زیبا خان کو مستقل خود پر گرانے کا فیصلہ کر لیا مگر زیبا خان آزم ہوتی کو تڑپانے اور خود پر پیسل ٹوانے کے لیے آزم ہوتی کو ادائیں دکھا کر غائب ہونے لگی جس پر آزم ہوتی نے بجلی سے مکمل طور پر محفوظ ہونے کے لیے اس سے وقتی شادی کا فیصلہ کر لیا آزم ہوتی کی محفلوں کے مختلف ذرائع اور ان کے قریبی دوست کے مطابق آزم ہوتی نے جب زیبا خان سے شادی کی آفر کی تو زیبا خان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ ایک وفاقی وزیر اور صوبہ سرحت کا اہم سیاسی شہزادہ اس سے شادی کر لے گا ذرائع نے یہ بھی انکشاب کیا کہ جب زیبا خان کو اس بات کا علم ہوا کہ آزم ہوتی پہلے سے ہی شادی شدہ ہونے کے علاوہ ایک عاشق مزار شخص ہے تو زیبا کی خواہش تھی کہ آزم ہوتی اسے برملہ اپنی بیوی تسلیم کرے لیکن آزم ہوتی نے نہ صرف اس کی اس حقیقت سے انکار کر دیا بلکہ زیبا پر ترہاں ترہاں کے الزامات لگانے سے بھی گریز نہ کیا زیبا سے جب کوئی بات نہ بن پڑی تو اس نے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا سر 1998 کے اوائل میں زیبا آسمہ جہانگیر سے ملی اور تمام صورتحال سے اگاہ کیا تب جا کر لوگوں کو معلوم ہوا کہ شراب و شباب کے گناہ علوت کھیل میں ایک نام آزم ہوتی کا بھی جڑ گیا ہے زیبا نے اپنا حق حاصل کرنے کے لئے عدالت سے بھی رجوع کیا لیکن وہاں اس کی سنوائی نہ ہوئی حالانکہ زیبا نے دعویٰ کیا تھا کہ آزم ہوتی سے اسے اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا تو اس کے خلاف زنا کا مقدمہ قائم کیا جائے مگر عدالت نے ریٹ آف ڈسپوز کر دی یعنی کہ درخواست مسترد کر دی